اسلام علیکم اور مرحبا بکنے کے لئے چینل امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہنیں بلکل ٹھیک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی اپنے اپنی لائف میں اچھی بات ہے لائف میں خوش ہونا چاہیے تو گائز جیسا کہ تھم نل دیکھ چکے ہیں آپ لوگ کے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ماں اور بچے کے حوالے سے ہے کہ ماں جو ہے بچے کو دودھ کے سر سے چھڑوائے کیونکہ یہ بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ خود ایکسپیرینس میرا ہو چکا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جو نئی نئی ماں بنی ہیں اور جو ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کا دودھ چھڑوائیں تو ان کے لئے یہ میں ویڈیو تیار کرنے والی ہوں میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے بجائے اس کے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بلا وجہ کے ٹوٹکے بتا دوں اور مزید کی بات بتا دوں کہ جتنے بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ سب سب جو ہے وہ نہیں کام کرتے ورک نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو میں آگے ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ جو کہ میرا پرشنل ایکسپیرینس ہے جو کہ میں ٹوٹکے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی تو گائز اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے گی تو کارنلی لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کو اچھے چھے ویڈیوز بنا بنا کر دکھا سکوں آپ لوگوں کے ہلپ کر سکوں ہر طرح سے تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور بات کرتے ہیں کہ ماں اپنا یہ جو عمل ہے کس طرح سے پورا کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کا دودھ کس طرح سے چھڑوا سکتی ہے کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ دونوں ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس سے بچہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دیفینیٹلی سی بات ہے کہ ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ماں کو بچے کا دودھ چھڑوانا پڑتا ہے سب سے پہلی اور مین وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ ماں جو ہے وہ دوبارہ سے پریگنٹ ہو جاتی ہے اور اس کو دیفینیٹلی سی بات ہے کہ بچے کا دودھ جو ہے وہ چھڑوانا پڑتا ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ خواتین کو مسئلہ بن جاتا ہے ویکنس کی وجہ سے تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ دیر دودھ نہیں پلا سکتی تو ان کو بھی دودھ چھڑوانا پڑتا ہے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جب دودھ چھڑوانا پڑتا ہے تو تب ماں کے لئے بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ اب میں دودھ کیسے چھوڑوانا کیونکہ بچہ تو ماں کا دودھ پینے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو وہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا تو سب سے پہلی ٹیپ آپ لوگ کو کسا شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ جب دو سے تین ماں کا ہو جائے تو آپ لوگ اس کو ایک ٹائم پہ فیڈر کے استعمال ضرور کروایا کریں آپ لوگ کھلا دودھ بے شک مت پلائیں لیکن آپ جو جو ڈرائر ملک ملتے ہیں بچوں کے لئے وہ آپ استعمال کر کہ آپ اس کو کارنلی ایک دفعہ ضرور دیا کریں تاکہ اس کو فیڈر کی عادت ہو اور جب آپ اس کا دودھ چھڑوائیں تو آپ کو بہت ہی آسانی سے یہ ہو جائے کہ آپ دودھ چھڑوائا سکیں ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کا بچہ چھ ماہ کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ٹھوز گزاؤں کی طرف لے کر آئیں اس کو ٹھوز گزائیں دیں تاکہ بچہ جو ہے وہ غزہ کا بھی عادی ہو اگر آپ اس کا دودھ چھڑواتے ہیں وہ دودھ نہیں پیتا تو اٹلیسٹ وہ کچھ کھائے تو صحیح وہ اس کو کھانے کی عادت ہو آپ ٹھوز گزائیں کھلایا کریں اس کو فروٹ کے استعمال کیا کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فروٹ میں سب سے بیسٹ ان بیسٹ ہوتا ہے بنینا کیلہ جو ہوتا ہے وہ بہت نرم خضا ہوتی ہے بچہ جلدی کھا بھی لیتا ہے اور حضم بھی کر لیتا ہے اس کے علاوہ دلیا کا استعمال کیا کریں بچوں کے لیے کھیر وغیرہ کھچڑی وغیرہ اور ساتھ اگر آپ لوگوں کا بچہ جو ہے وہ میٹھے میں کچھ پسند کرتا ہے تو آپ اس کو کسٹڈ وغیرہ بنا کر دے دیا کریں تو مطلب بہت ساری چیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے جو کہ ہم بنا کر ان کو ٹھوز غزاؤں میں دے سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو آپ نے پنسار کی شاپ سے اک لینی ہے چیز جس سے آپ کا بچہ ہو سکتا ہے چھوڑ جائے کیونکہ میری بیٹی نے تو نہیں چھوڑا تھا لیکن یہ ورک کرتا ہے کچھ بچوں کے لیے اس کو کہتے ہیں نسادر نسادر آپ لوگوں نے لے لینا ہے یہ لکڑی سی بنی ہوئی ہوگی چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہوگی پنسار کی شاپ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی اس کو آپ نے کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اور پھر اس پانی کو آپ لوگوں نے اپنے جو مذر فیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے جب بچہ دودھ پیئے گا تو اس کو وہ ٹیسٹ خراب لگے گا اس کو کڑوا سا ذائق آئے گا جس کی وجہ سے وہ دودھ چھوڑ جائے گا لیکن اب میں آپ کو مزے کی بات اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اپنی بچی کے لیے جب یہ کیا تو میری بچی نے تو پھر بھی دودھ نہیں چھوڑا اور اس کے علاوہ میں نے کالی مرچے بھی یوز کی پیس کر وہ بھی نہیں ور کیا کام میرا بچی نے دودھ نہیں چھوڑا وہ پھر بھی پی جاتی تھی تو اس کے بعد جو میں نے آخری کام کیا وہ میں نے اپنا جو ایکسپیرنس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے دو دن بچی کو دودھ رات کے ٹائم نہیں دیا دن میں وہ کھا لیتی تھی دو سال کی تھی تو وہ ہر چیز کھا لیتی تھی دودھ نہیں پیتی تھی ناراض تھی کہ مجھے دودھ نہیں دیا جا رہا تو وہ دودھ چھوڑ گئی تھی تو فیڈر نہیں لیتی تھی لیکن رات کے ٹائم جب اس کو بھوک لگتی تھی اور وہ مجھ سے دودھ مانگتی تھی تو میں اس کو دودھ نہیں دیتی تھی وہ تھوڑی دیر روتی تھی لے کے نیند میں ہوتی تھی سو جاتی تھی تو آپ کا بچہ بھی دیفنیٹلی ایسا ہی کرے گا تو آپ نے بس دو دن تین دن برداشت کر لینا ہے آپ کا بچہ خود ہی مطلب کہ ٹینشن ہوگی کہ کس طرح سے بچے کو سنبھال لے لی کہ اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا سبر والا ہے میری بیٹی کی طرح تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گا اور آپ آپ کا دودھ بہت جلدی چھوڑ جائے گا تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوبس ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ آپ کو کون سے ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک جلدی سے پہنچ جائے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا دھیر سورا خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ